ہیلو دوستوں جیرو لیب میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے یہ ڈیو بی سرکٹ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارے جو پرچلن میں ڈیو بی سرکٹ ہے ان سے کچھ بین ہے اس کی گروتتہ ہمیں دیکھنے میں کچھ اچھی لگ رہی ہے تو کیا یہ ڈیو بی سرکٹ جو ہے ہم کو اجتماع کرنا چاہیے یہ ڈیو بی سرکٹ جو ہے کیا ریپیئر کیا جا سکتا ہے دوبارہ اور اس کی آئی سی میں کون کون سے پروٹیکسن فیچر ہیں اس کا سرکٹ ڈائیگرام جو ہے وہ کیسا ہے اور اس میں کون سا ایم او بی جو ہے ہائی بولٹیج پروٹیکسن کے لیے ہمیں لگانا ہوگا یہ جو بہت ساری کنفیوجن ہے اس کو ہم اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ڈیو بی سرکٹ جو ہے اس کی کوالٹی کچھ اچھی دکھنے میں ہم کو لگ رہی ہے لیکن ابھی ہم آنگے ویڈیو میں جب اس کے بارے میں سمجھیں گے تو ہمیں اور بھی جیدہ کلیئر ہوگا میں ابھی سرکٹ ڈائیگرام سے اس کو ایکسپلین کر دوں گا یہاں پہ کمپوننٹس کی پہلے بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لائن اور نیوٹل کے جو پوائنٹس آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پوائنٹس ہمارے فیوجبال ریجسٹنس سے ہوتے ہوئے ہمارے اس بریج ریکٹیفائر میں پہنچتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آنگے ہمارا یہ الیکٹر لائٹ کیپسٹر ہے اس میں بریج ریکٹیفائر سے جو ڈی سی ہے وہ اسمووث ہو جاتی ہے اسمووث ڈی سی ہمیں آنگے مل جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ ڈرائیور سرکٹ جو ہے اس میں ڈرائیور سرکٹ میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ایک یہاں پہ آئی سی ایک ریجسٹنس اور ایک ڈرم کوائل لگی ہوئی ہے صرف اتنے ہی پارٹس اس میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اور اچھی اچھ گلوٹتہ کی جو ڈیو بی سرکٹ آتے ہیں اس میں کچھ کمپونٹ اور زیادہ لگے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ تھوڑا سا سمجھا دوں گا یہاں پہ سرکٹ ڈائیگرام کے تھو پھر اس میں آپ دیکھ پارے ہیں چاروں طرف اس میں ایلیڈیز لگی ہیں یہاں پہ جو ایلیڈیز لگی ہیں یہ نائن بولٹ کی ایس ایلیڈیز ہیں تو یہ نائن بولٹ کی اور ہنڈرڈ ملی ایمپیر کے ایس ایلیڈیز ہم کو آسانی سے مل جاتی ہیں اور ان کو آسانی سے ریپلیس کر سکتے ہیں زیادہ سنکھیا میں ایس ایلیڈیز نہیں ہیں تو یہ جو ڈیو بی سرکٹ ہے یہ ایل پی ایف ڈرائیور اس کو مان کے چلتے ہیں اس میں جو آج سی لگی ہے وہ لو پاور فیکٹر کی طرح اس میں ورک کرتی ہے یہ ایچ پی ایف ڈرائیور نہیں ہے تو یہاں پہ گلوکتہ کی اگر بات کریں ہمارے کمپیرزن کریں کہ ہم یہ ایچ پی ایف ڈرائیور سے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں جو ہمارے ایچ پی ایف ڈرائیور ہوتے ہیں ایچ پی ایف ڈرائیور میں یہ کمپوننٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس سائیڈ پہ کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں بیک سائیڈ میں بھی کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں کمپوننٹ خ TLM میں تھوڑا سا الگ لگے گا یہاں پہ جو بریج ریکٹی فائر ہے سنگل دیا ہوا ہے جبکہ اس میں یہ چار ڈائوڈ سی بریج ریکٹی فائر بنائے گیا ہے تو یہ تھوڑا سا کنفیوزن پیدا کرتا ہے نئے جو لوگ ہیں جن کو ابھی زیادہ جانکاری نہیں ہے تو یہ HPF ڈرائیور تو بیسٹ ہے ہی لیکن جو ہمارا یہ دیو بی ہے یہ دیو بی ہمارا اس دیو بی سے بیسٹ ہے کیوں بیسٹ ہے کیونکہ اس دیو بی کو آپ ریپیئر کریں گے تو یہ کافی جٹل ہے جٹل کیوں ہے کیونکہ اس میں جو SMD LEDs لگی ہیں وہ آپ پہلی بات تو دیکھیں کہ دونوں ہی دیو بی سرکٹ آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ 9 وٹ کے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھ پا رہا ہوگا کہ یہ یہاں پہ 9 وٹ اور یہاں پہ 9 وٹ تو 9 وٹ کے دیو بی سرکٹ دونوں ہیں لیکن SMD LEDs کی سنگھیا اس 9 وٹ کے دیو بی سرکٹ میں جیادہ ہے اس کی گلواتہ جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے اور اس میں SMD LEDs بھی الگ الگ بولٹس کی لگی ہیں اس میں دو طرح کی SMD LEDs لگی ہیں اس میں کچھ SMD LEDs جو ہے 9 وٹ کی لگی ہیں جبکہ باقی SMD LEDs جو ہے 21 وٹ کی لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ 21 وٹ اور 9 وٹ دو طرح کی SMD LEDs لگی ہیں تو ہم کو بہت سارا کنفیوجن ہو جائے گا اور اس طرح کی SMD LEDs ہم کو مارکٹ میں ابلیویل نہیں ہوں گی کیونکہ 9 وٹ کی جو اس میں SMD LEDs لگی ہے وہ 60 ملی امپیئر کی ہے اور جو 21 وٹ کی SMD LEDs لگی ہے وہ 50 ملی امپیئر کی ہے تو یہاں پہ اس طرح کا DOB circuit آپ repair کریں گے تو اس میں آپ کو کافی ساری problem ہوگی جبکہ یہ DOB circuit جو ہے اس میں آپ کو problem نہیں ہوگی دونوں میں voltage کا بھی difference ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ DOB circuit یہ low voltage میں کام نہیں کرے گا low voltage اگر آپ کے یہاں آئے گا تو یہ کام نہیں کرے گا ایسی ستحط میں یہ یا تو low light یا blinking اگر زیادہ low ہے تو blinking کی problem سو کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر voltage odd down ہو تو یہ بلکل کام ہی نہ کرے dead conditions ہو کرے то یہ low voltage میں بلکل کام نہیں کرے گا جبکہ یہ جو ہے یہ low voltage میں بھی کام کرے گا یہ minimum اس کو voltage جو ہے لگ بک 180 volt چاہیے جبکہ یہ جو ہمارا DOB circuit ہے یہ ہمارا DOB circuit 85 volt سے اور 265 volt تک کے voltage میں اچھی طریقے سے کام کرے گا کوئی problem نہیں کرے گا تو یہاں پہ اس کا circuit کا diagram جو ہے وہ میں ابھی explain کروں گا اس DOB میں بھی کئی طرح کے آتے ہیں اس کی quality جو ہے وہ کچھ down ہے اس سے اور اچھی quality کے DOB آتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ depend کرتے ہیں اس کی IC پہ جو اس میں driver IC استعمال کی گئی ہے وہ driver IC کی quality اور اس کی data seat وغیرہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے آپ کو function جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلیں گے تو یہاں پہ یہ جو DOB ہے اس کو DOB کو آپ repair کر سکتے ہیں اس کی جو IC ہے لگ بگ 4 روپے کی آپ کو IC ملے گی باقی جو پارٹس ہیں باقی پارٹس میں اس میں خراب ہونے والے main parts جو ہیں وہ SMD LED ہوتی ہے SMD LED 9 bolt کی آپ کو آسانی سے available ہو جائے گی 9 bolt 100 mAh کی جو SMD LED ہماری ان MCPCB میں لگتی ہے وہی ہم اس میں لگا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اور یہاں پہ اس میں یہ capsiter خراب ہو جاتا ہے تو capsiter آپ اس میں normal capsiter بھی لگا سکتے ہیں حالانکہ SMD capsiter 2.2 microfarad اور 400 bolt کا capsiter smooth کرنے کے لئے جو ہمارا main سکرنٹ آ رہا ہے main سے ہماری supply آ رہی ہے وہ bridge rectifier سے rectified ہوتی ہے اس کے بعد اس کو smooth کرنے کے لئے یہاں پہ الیکپول light capsiter use کیا گیا ہے اس میں کوئی VCC capsiter یا ہماری starting resistance جو driver میں جس طریقے سے ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پہ رہے ہیں یہ capsiter لگا ہوتا ہے اور کچھ resistance لگی ہوتی ہے اس میں اس کو start up کرنے میں استعمال ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں کرتی ہے اس میں صرف current resistance ہے جو output current ہے اس کو sense کرتی ہے 5% plus minus اس میں لگ accurate current جو ہے وہ provide کرتی ہماری SMD LED تو چلیئے اس کا driver circuit ہے اس کو diagram سے سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے میں اس کی جو تھوڑے سی feature ہے پہلی چیز تو اس کے اندر جو driver IC ہے اس میں inbuilt mosfet integrated ہے جو 500 volt power mosfet ہے ساتھ ہی اس کا جو voltage range 85 volt سے 265 volt 85 volt سے 265 volt کی voltage range میں یہ اچھے سے کام کرے گی اس سے اوپر کی range میں خراب ہونے کے چانس رہتے ہیں اس میں MOV کون سے لگے گا وہ بھی میں ابھی آپ کو آنگے detail میں بتاؤں گا چونکہ MOV نہیں لگا گیا ہے تو MOV آپ لگائیں گے تو یہ circuit protect ہو جائے high voltage میں low voltage protection already low voltage input آرہا تو protect رہتا خراب نہیں circuit VCC capsitor کی ضرورت यहاں भी universal input voltage वाला यह हमारा driver IC है और accuracy की बात मैंने बता दी आपको 5% plus minus current accuracy है यह LED के short circuit होने की स्थित में protect रहता है low voltage protection है thermal regulation function है अगर यह heat होगा DOB मान लीजिए इसमें हम heat सिंग प्रॉपर नहीं लगाते तो heat होता है यह switching slow करके अपने आपको adjust कर लेता है driver है यह पूरा DOB थोड़ा ठंडा होगा तो यह प्रॉपर फिर से work करने driver IC का तो इसका जो main circuit diagram है वो हम यहाँ पे समझ लेते है तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि इस तरह का हमारा DOB है वो useless है आप इसको repair नहीं कर सकते तो इस तो तरह आप देख पाएंगे मैं यही पे आपको समझा देता हूँ यहाँ पे यह हमारा AC input है यहाँ पे 220 volt का AC यह यहाँ पे input होता है और यह हमारा क्या करता है इस तरीके से face or neutral है यह points यह हमारा fusible resistance लगा हुआ यह हमारा fusible resistance हो गया और AC face or neutral points यह हमारा bridge rectifier यह bridge rectifier points यह हमारा positive and negative rectified होके यहाँ पे निकल आया ठीक अब इसके बाद क्या है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर लगा 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 गया अब यह तो सभी जो driver होते हैं उसमे इतनी चीज तो होती है इसके आगे क्या है इस वाले driver डॉप driver इसमे भी आप जुड़े हुए है तो यहाँ पर हम इसका जो driver IC है वो बना लेते हैं सबसे पहले इसकी driver IC मैं इस तरीके से बना लेता हूँ पिन आउट्स भी मैं आपको समझा दूँगा यहाँ पर 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 IC मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख पारें कि यह इसका डॉट है तो यह डॉट जो है डॉट हम यहाँ पर बना लेते हैं डॉट से pin का count होता है यह पहली pin दूसरी pin तीसरी pin और चौथी pin फिर यहाँ पर पांचवी छटी और यहाँ पर एक pin है नहीं 7 लक्की है यह तो यहाँ पर 7 pins हो गए आप इनकी pin out हम देख लेते हैं तो जो पहली pin है dot के पास की पहली pin यह हमारी ground pin है इसके बाद दूसरी pin है यह NC और यह तीसरी यह भी NC not connected है दोनो इसके बाद जो चौती pin है यह हमारी यह HV है इसके बाद यहाँ पर आप देख पारे पांचवी और छटी pin जो है यह इसकी जो internal MOSFET है उसकी drain pin है दोनो pin एक साथ जोड़ी हुई है यह drain pin हो गई इसके बाद यह जो सात्वी pin है यह सात्वी pin हमारी current sense pin है यहाँ पर current sense pin हो गई तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई अब क्या है कि हमारा जो यहाँ पर bridge rectifier से smooth होने के पाद जो DC निकल ले negative जो है यह negative हमारा ground pin के साथ connect हो जाता है तो इसको हम ground pin के साथ connect हो लेते है इस तरीके से इसके बाद next step में क्या है जो current sense pin है यहीं पर एक resistance लगी होई है current sense resistance कहते है यह resistance हमारी सीधे ground के साथ connect हो जाती है इस तरीके से اس طریقے سے اس میں connect ہو گئی next step میں کیا ہے جو positive ہے وہ positive ہمارا کہاں جائے گا یہاں پہ positive جو bridge rectifier سے نکل رہا ہے یہ ہمارا جاتا ہے سیدھے hv pin پہ یہاں پہ hv pin جو ہے اس pin پہ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے اس کو بنا لیتے ہیں یہ ہمارا cross کر لیا ہم نے اس طریقے سے touch نہیں ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا hv pin پہ چلا گیا تو یہاں پہ hv pin پہ چلا گیا یہ اتنا اس کا جو positive negative connection ہے وہ ہو گئے complete اب next step میں کیا ہے کہ leds اور drum inductor جو ہے اس کو ہمیں جوڑنا ہے ہماری current sense resistance جو ہے یہ میں نے جوڑ دی ہے یہ current sense resistance ہے اور اب کیا کریں گے ہم اس میں inductor دیکھیں گے تو inductor جو ہے وہ ہمارا drain pin جو موسفٹ کی drain pin ہے اسی کے ساتھ inductor جو ہے وہ ہمارا جوڑا ہوا ہے تو inductor کو ہم جوڑ لیتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ ہمارا inductor جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے یہ ہمارا inductor ہو گئے اب اس کے بعد جو leds لگی ہیں وہ ہماری hv pin کے ساتھ connect ہے یہاں پہ میں اس طریقے سے یہاں پہ leds جوڑ دیتا ہوں یہ ہماری smd leds ہیں circuit diagram جو ہے یہ آپ کو کافی help full رہتا ہے جب آپ اس کی repairing کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہماری leds اس میں series میں کافی ساری leds جو ہیں وہ جوڑی ہوئی ہیں اس میں اس ڈیو بی circuit میں آپ دیکھیں گے اس میں ملنا ہے وہ لگوگ 85 سے 90 bolt کے کریم ملے گا اور ہماری smd leds جو ہیں وہ full intensity ساتھ glow کریں گی تو یہاں پہ minimum voltage 85 bolt ہونا چاہیے اس سے کام ہے تب یہ جو ڈیو بی ہے وہ properly کام نہیں کرے گا حالانکہ 85 سے زیادہ voltage جاتا ہے چاہے جتنا کام ہو تو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ ہمارا جو ڈیو بی ہے یہ ڈیو بی ہمارا اس طریقے سے اس کے کامپوننٹ جو ہیں آپ اس میں جوڑے ہوئے ہیں اب کیا ہے کچھ ڈیو بی circuit اور اچھی گل وطہ کے ہوتے ہیں اس میں ڈیو 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 دوسری طرح کی لگی ہو سکتی ہیں اس میں ڈیو ڈیو یہاں پہ ایک SMD فرس رکبری ڈیو کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کی میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا اس طرح کی ڈیو ڈیو بی circuit پہ بھی ڈیو جیسے باہر لگانا پڑتا ہے تو وہاں پہ ڈیو کے ساتھ ساتھ ایک capacitor بھی لگتا ہے چونکہ یہاں پہ ڈیو ڈیو میں IC ڈیو isolated buck converter کی کرے کام کرتی ہے non isolated buck led driver اس کو بولتے ہیں تو یہاں پہ buck converter جتنے ہوتے ان میں ایک capacitor اس کو لگاتے ہیں drum inductor کے ساتھ connect ہوتا drum inductor ڈیو 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 پہ اس طریقے سے یہ fast recovery diode آپ کو لگا ملے گا ساتھ ہی آپ drum inductor کے پوائنٹ یعنی led کے starting اور end پوائنٹ کے ساتھ میں ایک capsiter لگا مل سکتا ہے SMD capsiter یا electrolyte capsiter سکتا اور اگر آپ اس طرح driver circuit use کرتے تو وہ جیادہ better رہتے ہیں اور اس میں آپ repairing جو ہے وہ آسان کر دی گئی ہے اس طرح ڈیو بھی useless ہیں خراب ہونے پہ آپ repair 61 یہ جلد ہی آپ کو available ہونے لگے گی online market میں اور آپ online stores پہ آپ مل جائے گی اور اس طرح کے ڈیو بھی circuit جو ہیں یہ جیادہ تر ہم لوگوں کو نہیں مل دیکھنے کو کہیں بھی لیکن جہاں پہ مل رہے وہاں پہ کافی زیادہ costly ہیں ان کی قیمت زیادہ نہیں چاہی یہ بہت زیادہ جب ان کی قیمت ہوگی تو لگ 15 16 روپے ایک 9 وارٹ کے ڈیو وی circuit کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے اس میں جو پڑھ رہا ہے تو پھر آپ اس طرح کے ڈیو circuit کا استعمال نہ کریں تو یہاں پہ اس میں MOV ڈیو 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 اور اس کو ایلفہ ڈوب بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ایلفہ ڈوب کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ہمارا جیس طریقے سے نارمل ڈوب ہے اسی طریقے سے تھوڑی سی گلوگتہ جو ہے اس کی اچھی ہے تو اچھی قوالٹی کا ڈوب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور بھی اچھی قوالٹی کی ڈوب جو ہے وہ مجھے جیسے ہی ایبلیو ہوں گے تو میں اس پر ویڈیو جو ہے اپروڈ کر دوں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھانکس فور واشنگ have a nice day